بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیمانڈ اور ان کی انٹریسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لیکچر میں اردو میں پریزنٹ کر رہا ہوں جب بھی ریسرچ سٹارٹ کی جاتی ہے آپ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں آپ ایک کنسپچل فریمورک ڈیویلپ کرتے ہیں اور کنسپچل فریمورک ڈیویلپ کرنے سے پہلے آپ ایک لٹریچر ویو کے پروسس سے گزرتے ہیں اور اس سے گیپ فائنڈ اٹھ کر کے آپ ایک کنسپچل فریمورک بنا دیتے ہیں سکرین میں اس وقت ایک کنسپچل موڈل دیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے کمپوننٹ کو سمجھیں گے کہ جو ایک کنسپچل فریمورک ہے وہ ہوتا کیا ہے آپ کا فریمورک دو سب موڈلز کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک کو ہم انر موڈل کا نام دیتے ہیں جسے سٹرکچرل موڈل کہتے ہیں سٹرکچرل موڈل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو انڈیپنڈنٹ ویریبل ہیں like A اور B وہ ایکسوجنس لیٹنٹ ویریبلز ہیں اور جو آپ کا ڈیپنڈنٹ ویریبل ہے وہ آپ کا انڈوجنس لیٹنٹ ویریبل ہے لیٹنٹ ویریبل مینز ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے جو خفیہ ہے جس کو آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اٹسیلف لیٹنٹ ویریبل کچھ نہیں ہوتے ان کا ٹرینڈ ان کی ایسوسیشن اور بیہیوئیر ناپنے کے لیے پھر ہم انڈیکیٹرز کا سہارہ لیتے ہیں اس سلائڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو لیٹنٹ ویریبل ہیں ان کے ساتھ انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہیں جیسے لیٹنٹ ویریبل A ہے اس کے ساتھ انڈیکیٹر ایک دو تین چار اسی طرح B کے ساتھ ہیں C کے ساتھ ہیں ہمیں اب پتہ ہے کہ جو لیٹنٹ ویریبلز ہوتے ہیں ان کو ہم انڈر موڈل کا نام دیتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر انڈیپنڈنٹ ویریبل انڈیکیٹرز کے ساتھ پڑے جائیں گے تو ان کو ہم آوٹر موڈل یا میئرمنٹ موڈل کا نام دیتے ہیں اسی طرح آپ ویریبل C کو دیکھیں گے انڈیکیٹرز کے ساتھ ہے تو اس کو میں آوٹر موڈل یا میئرمنٹ موڈل کا نام دوں گا اب دو طرح کی ٹائپس ہیں موڈلز کی جیسے ریفلیکٹیو ہوتا ہے اور فرمیٹیو موڈل ہوتا ہے اب قویسن یہ آتا ہے کہ جو ریفلیکٹیو موڈل ہے وہ ہم کس کو کہیں گے تو ریفلیکٹیو موڈل میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ایروز ہیں جو تیر کے نشان ہیں وہ جو کنسٹرکٹ ہے جو ہمارا لیٹنٹ ویریبل ہے اس کی طرف سے انڈیکیٹر کی طرف جا رہے ہیں جو بیس ہے ایرو کی ٹیل ہے جسے میں کہوں گا وہ کنسٹرکٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ کرتا کیا ہے یہ بنیادی طور پر چینجز ان دہ لیٹنٹ ویریبل دریکٹلی کاز چینجز ان دہ سائنڈ انڈیکیٹرز کہ جو کچھ لیٹنٹ ویریبل میں ہوگا اس کا اثر ایٹ ونس انڈیکیٹرز پر پڑے گا اسی طرح آپ دیکھیں فرمیٹیو موڈلز جو ہیں فرمیٹیو موڈلز میں جو ایرو ہوتا ہے وہ انڈیکیٹر سے کنسٹرکٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر میں دیکھوں تو چینجز ان ون اور مور آف دا انڈیکیٹرز کاز چینجز ان دہ لیٹنٹ ویریبلز اگر انڈیکیٹر میں چینج آئے گی تو کنسٹرکٹ میں چینج آئے گی سمجھ دائیں کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایرو ہے اس کی ٹیل جہاں پہ کنیکٹڈ ہے اگر وہ کوئی چینج آئے گی تو آٹومیٹیکلی اگلا پوائنٹ ویڈر ایٹس کنسٹرکٹ اور ایٹس انڈیکیٹر اس میں بھی ہمیں چینج نظر آئے گی اچھا اب کوئیسٹن آتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسیس پی ایل ایس سیم آؤٹپوٹ پارشلی سکیئر سٹرکشل ایکویشن موڈلنگ کے آؤٹپوٹ کو میئر کیسے کیا جاتا ہے تو دونوں ٹائپ کے جو موڈل ہیں ان دونوں کو چیک کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں مثال کے طور پر ریفلیکٹیو میئرمنٹ موڈل میں آپ دیکھیں گے تارگٹ انڈرجنس ویریبل ویرینس یہ چینج کو آپ ابزرگ کریں گے جو انر موڈل ہوگا اس کے پاتھ کوئیفیشنٹ کے سائزز کو دیکھیں گے اس کی سگنیفیکنس کو ٹیسٹ کریں گے جو آؤٹر موڈل ہوتا ہے جس کو ہم آؤٹر موڈل لوڈنگز یا فیکٹر لوڈنگ کا نام دیتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کو دیکھنا ہے پھر جو بھی انڈیکیٹر ہیں وہ کتنے ریلائیبل ہیں کس حد تک وہ ریزلٹ دے رہے ہیں کس حد تک آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ چیز آپ دیکھیں گے پھر کنورجنٹ ویلیڈیٹی ہے یہ ویلیڈیٹی کا پوائنٹ آ جائے گا اس میں پھر ڈسکرمننٹ کو ہم ابھی سمجھیں گے اور فائنلی بوٹ سٹیپنگ کی مدد سے ہم سٹرکچرل پاتھ سگنیفیکنس اس کو ناپیں گے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فارمیٹیو میئرمنٹ موڈل اس کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ٹارگٹ انڈوجنس ویریابل کی ویریانس کو دیکھیں گے جو انر موڈل ہے آپ کا سٹرکچرل موڈل ہے اس کا پاتھ کو ایفیشنٹ دیکھیں گے یہ ہم نے ریفلیکٹیو میں بھی دیکھا یا ہم ادھر بھی دیکھیں گے آوٹر موڈل ویٹ انڈ سگنیفیکنس ریفلیکٹیو میں ہم نے فیکٹر لوڈنگ کا ذکر کیا اور ادھر ہم ویٹ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی ویلیوز کو دیکھا جائے گا کنورجنٹ ویلیڈیٹی دونوں میں سیم ہے کو لینیارٹی امانگ انڈیکیٹرز اس کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ییلو کلر کی ایک پٹی نظر آ رہی ہے جس پہ لکھا ہے کوئیفیشنٹ آف ڈیٹرمنیشن جس کو میں آر سکیئر کہتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دو انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویریبلز پہ کتنا اثر ڈال رہے ہیں کتنی ویرینس کریئٹ کر رہے ہیں کتنی چینج لا رہے ہیں تو اس میں ہمیں پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ کی چینج نظر آتی ہے جس کو میں انتیس پرسنٹ کی چینج کا نام دے سکتا ہوں اچھا اب ہم نے یہ کیسے پڑھنا ہے کہ کیا یہ سگنیفکینٹ ہے کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے تو اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ in marketing research 0.75 is substantial 0.50 is moderate and 0.25 is weak تو ایک رینج میں نے اوپر لگا دی ہے آپ لوگوں کی understanding کے لیے اس سلائیڈ میں آپ کو وہ جو یلو پٹی نظر آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے path coefficient کے بارے میں بیٹا کے بارے میں تو اگر میں دیکھتا ہوں a اور c کے درمیان کیا path coefficient ہو تو یہ ہے 0.267 means 26% تو یہ 10% جو 0.1% ہے جو میرا ادھر بنے گا تقریبا 10% اس سے بہتر ہے so it is accepted اب آ جاتی ہے reliability کی باری reliability میں آپ دو ٹیسٹ لگائیں گے اور ٹیسٹ بھی ہیں لیکن دو اناف ہوتے ہیں جیسے factor loading ہے and internal consistency کو دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھیں factor loading جو ہے reflective model میں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اس کی minimum value 0.7 ہونی چاہیے یا کچھ cases میں 0.4 بھی چلتی ہے تو یہ سارے significant ہیں یہ factor loading acceptable ہے we can use for the research ہاں اگر آپ اس کو دیکھیں 0.367 تو یہ 0.4 اور 0.7 سے کم ہے تو اس کو مجھے نکالنا پڑے گا وائز یہ دن کو ہے موس ہے لیزرل ہے سپسس ہے تو اگر آپ جب یہ value دیکھیں گے اگر یہ 0.7 سے زیادہ ہے تو acceptable ہے 0.7 سے کم ہے اور آپ کی study اس کو support کر رہی ہے تو آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ reference یا logic دینی پڑے گی otherwise 0.7 and above is acceptable اس کے بعد validity کی بات کرتے ہیں پہلے ہم نے reliability کی بات کی validity میں دو elements دیکھے جاتے ہیں number 1 convergent validity number 2 discriminant validity convergent validity check کرنے کے لیے ہم average variance extracted کو پڑتے ہیں یہ value بھی مجھے software ہی دے گا اور اگر اس کی value 0.5 سے زیادہ ہے that is wonderful تو that is workable for the data analysis اسی طرح discriminant AVA کا scale root ہوتا ہے means scale root of AVA of each latent variable greater than correlation among the latent variables required so اس میں scale root کی base پہ اس کی information ہوتی ہے اور اس کی بھی information آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے finally یہ table آپ بنا سکتے ہیں اپنی research میں مثال کے طور پہ پہلا column بتاتا ہے latent variables A, B, C دو independent ہیں ایک dependent ہے یہ loaded with indicators 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اچھا پہلا test ہم نے کو اس میں نظر آ رہی ہیں 0.75 0.50 0.25 اس سے کم ہوگا تو پھر وہ question mark میں چلا جائے گا دوسرا ہے indicator کی reliability ہم نے یہ دیکھی اور ہمیں پتہ ہے یہ 0.7 یا 0.4 سے اب ہونی چاہیے اس میں صرف ایک problematic ہے وہ میں نے پہلے highlight کی ہے تیسرے میں composite reliability ہے اس کی اس کی value بھی ہائر دیکھ رہے ہیں path coefficient جس کو میں بیٹا کہتا ہوں جو دو variables میں ایک path کو ایک relationship کو ظاہر کرتا ہے اس کے بھی minimum 3 short 0.1 ہوتی ہے لیکن best یہ 0.15 اور 2 کے closer تو زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی technique یہ ہے کہ ray یہ fall کرے پلاس ون اور مائنس ون میں تو جتنی value آپ کی پلاس ون کی طرف ہوگی یا مائنس ون کی طرف ہوگی جو کہ آپ کی study کا objective ہے اتنا ہی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے پھر bootstrapping آپ finally لگاتے ہیں یہ t statistics ہوتی ہے t statistics کی minimum value 1.97 ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں values 1.97 سے above ہیں it means both are significant thank you very much مجھے امید ہے کہ یہ short video جو اردو میں ریکارڈ کی ہے وہ آپ کو help کرے گی data analysis میں اس کے interpretation میں but very soon میں آپ کے ساتھ ایک اور video شیئر کروں گا جس میں ایک research paper کو کیسے لکھا جاتا ہے اور اس میں data analysis کیسے کریں گے آپ data interpretation کیسے کریں گے وہ ساری چیزیں ہم discuss کریں گے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے email address پہ یا comment box میں comment لکھیں i will reply it back thank you very much